سلام علیکم سمروز کی چین میں میں ہوں سمرین فیروز آپ کے سامنے ایک زبردر یمی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ کول کافی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس رمضان میں سہری اور افتاری کے بعد اسے ضرور انجوائی کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے ساری انگریئنٹس ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے کوئی چیز ہمیں باہی سے پرچیس کرنی کی ہرگز ضرورت نہیں ہے تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنی اس ایزی اور پیاری سی ریسپی کی طرف یہ دیکھیں یہ سکس ٹیبلی سپون میرے پاس چینی ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کیا ایک گلاس یہ میں نے بھی دودھ ڈالا ایک گلاس دودھ اور ڈالوں گی دودھ ہم نے تھنڈا یوز کرنا ہے گرم نہیں یوز کرنا یہ میرے پاس 3 ٹیبلی سپون جو ہے کافی پاورڈر ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبلی سپون کوکو پاورڈر بھو جائے گا اس میں فریش ملک 2 ٹیبلی سپون بھر کر ویری امپورٹن یہ آئیس کیوپس اس میں چھائیں گے ایک پیالی بھر کر بہت اچھے تھے ہم نے اسے مکس کرنا ہے بلینڈ کرنا ہے تقریباً 5 سے 7 منٹ یہ دیکھیں تقریباً میں نے اسے 10 منٹ تک بلینڈ کیا بہت زبردستہ فلاپی سا بلینڈ ہو گیا ہے اب میں اسے جو ہے ایک پیارے سے گلاس میں ڈیش آٹ کروں گی یہ دیکھیں بہت پیارا سا مک تھا میرے پاس اس میں میں نے پہلے چوکلیٹ سیرم لگا کر کے جو ہے وہ میں نے فریزر کر دیا تھا تاکہ بہت اچھے سے جم جائے اب میں اس کے اندر جو ہے یہ اپنا کل کافی جو ہے وہ میں ایٹ کروں گی تھوڑے سے آئس کیوبز یہ تھوڑی سی ویپنگ کریم ہم اس میں ڈالیں گے کی تھوڑا سا خوبصورت سا ایک پیارا سا لوک آئے اس میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی زبردست سی مزے دار سی کل کافی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بہت جلد بن جاتی ہے اس رمضان جو ہے افطار اور سہری کے بعد چائے کے بجائے آپ یہ بنائیں اور اسے پیئیں اپنے فیملی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرا اور آپ کا دسترخان یوں ہی ہزار ہزار نعمتوں سے سجائے رکھیں اللہ حافظ